ویلکم ٹو مائی چینل زیاس ٹیٹوریل تو آج ہم لوگ کچھ نئے ٹاپک کے بارے بات کریں گے گائز آج ہم بات کریں گے سلک موت کے بارے میں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کو اور ویڈیو دوں گی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اس ٹاپک میں اوکے گائز میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی لیٹس سٹارٹ ایٹ سلک موت دا سلک پروڈیسنگ مشین is an insect called as silk moth ان کا یہاں پر مطلب ہے کہ جو سلک ہوتا ہے جو سلک ریشم کا دھاگہ جو ہوتا ہے جو بنتا ہے تو وہ کہاں سے بنتا ہے ایک انسیکٹ سے بنتا ہے ریشم کا دھاگہ ایک انسیکٹ سے بنتا ہے جس کو ہم سلک موت کہتے ہیں اس انسیکٹ کو یہ جو انسیکٹ ہے اس انسیکٹ کو ہم ایزا سلک پروڈیسنگ مشین بھی کہہ سکتے ہیں مطلب سلک جو ریشم دھاکہ بنتا ہے اسے ہمارے کپڑے بنتے ہیں تو یہ ایک سلک موت انسیکٹ ہوتا ہے اس سے پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کو ہم سلک موت کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلک پروڈیشنگ مشین بھی ہے لوکلی اس کو کیا کہتے ہیں ہندی میں ریشم کا کیرہ لوکلی اس کو ہم ریشم کا کیرہ کہتے ہیں آلدھو یہ نمبر سپیسیز آر فاؤنڈ پروڈیشی سلک بٹ اونلی فیو سپیسیز سلک پروڈیشنگ میں سلک پروڈیشنگ میں بنانے میں سلک مطلب کی بناتی ہیں پروڈیوز کرتی ہیں بٹ اونلی فیو یوز سپیسیز آر یوز فارس سیری کلچر انڈسٹری لیکن اس میں سے کچھ ہی ایسی سپیسیز ہیں جو سیری کلچر انڈسٹری میں یوز ہوتی ہیں سیری کلچر انڈسٹری جہاں پر ریشم کا کام ہوتا ہے ریشم کی تکویڑے کا کام کام ہوتا ہے تو لیشنگ کیڑے سے ہی لیشنگ براہ دھاگا بنتا ہے تو یہ انڈسٹری کو میرے کرتایا جہاں پر ساڈا کام ہوتا ہے لیشنگ کیڑے سے لیشنگ کو دھاگا بنانا یہاں میں آپ کو بہت سارے اسپیسیز کے بارے میں بتاؤں گی جو کسیلگ پروڈیوز کرتے ہیں سیلگ پروڈیوز کرتے ہیں موت کی بہت سارے سپیسیز کے بارے میں بتاؤں گی سپیسیز آف سلک وارم ہم کتی رہا ہو گیا سلک وارم کو تو یہاں پہ ان کے سپیسیز کے بارے ہم آپ کو بتائیں گے تو پہلی سپیسیز ہے اس کی مل بیری سلک وارم مل بیری سلک وارم اس کو ہم بومبک مرائبی کہتے ہیں اٹ بلانگس تو دا فیملی بومبی سیڈی بومبی سیڈی تو یہ بلانگ کرتی ہے ریلیٹ کرتی ہے فیملی بومبی سیڈی سے چائنہ ایزا نیوٹیو پلیس سلک وارم مطلب کی سلک وارم جس کا چائر کا مول نیواز کیا ہے مطلب کی مینلی کہاں پائے جاتا ہے سلک وارم چائنہ میں مول نیوازی کہاں کہاں چائنہ کا ہے ناو اب ایٹھائز بین انٹریوز ان آل دا سلک پروڈیسنگ کنٹریز لائک جاپان انڈیا ریپ کوریا ایٹلی فرانس اینڈ رشیا تو کہنے مطلب چائنہ تو اس کا نیوٹیو پلیس ہے بٹ اب یہ کیا ہے ناو ایڈا ٹائم اس ٹائم پر مل بیری لیف یہ سلک پروڈیسنگ جو ہم اب بطا ہے وہاں پر بھی یہ اپلکت ہے سینز ایڈا نیچر فوڈ آف سوارم مل بیری لیف ٹا اس ٹوارم کا نیچر فوڈ کیا ہے پراکٹی فوڈ کیا ہے پراکٹی بھوچنگ مینی یہ کھاتا ہے کھاتا کیا ہے مل بیری لیف شہتود کی پتتوں کو خاتا ہے مل بیری لیف ٹاہے وہنی پہ سب اس کا کام ہوتا ہے اوکے لیو کہتا ہے اس لیو کو ہم کیا کہتے ہیں ملبری سلک وام اس موت کے دورہ جو سلک پروٹیوز ہوتا ہے بنتا ہے اس وائٹنگ کلر جو کی کلر میں وائٹ ہوتا ہے اب نیکسٹ اسپیسیر تسار سلک وام اس کو ہم انتیری سوری انتیری پیفی بھی کہتے ہیں انتیری پیفی بھی کہتے ہیں یہ بلانگز تو دا فیملی سیٹر نیڈی ان کامل انڈیا اور یہ بلانگز کس سے کرتا ہے فیملی سیٹر نیڈی سے ان کامل انڈیا چائنہ ان شیلنگا اور انڈیا چائنہ شیلنگا بھی بہت کامل ہیں کاملی پائی جاتا ہم کہہ سکتے ہیں دا کیٹر پیلر فیڈ اور بیک کیٹر پیلر جو سلک وام ہے اس کے جو لائف سیکل ہوتا ہے اس میں ایک سٹیج آتی ہے کیٹر پیلر تو اس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں جس کا کیٹر پیلر ہوتا ہے وہ فیڈ کرتا ہے کیا کھاتا ہے بیر کھاتا ہے اوک کھاتا ہے سال اینڈ فکر پلانکز کو یہ کھاتا ہے نورمی ہم نے بات کر رہی ملبری سلک وام کی مانگز تو اس کا مول بھوجن کیا تھا نیچرال فوڈ کیا تھا اس کا ملبری لیٹ تھا تو تساز سلک وام میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کا فوڈ کیا ہے بیر اور سال کے فکس کے پلانک ہے موت کے جارہ جو ککون پروٹیس ہوتا ہے ککون اس ہارڈ اور آف ہنس ایک سائز مطلب کہ یہ ہارڈ ہوتا کٹھوڑ ہوتا ہے اور ہنس کے ایک سائز کا ہوتا ہے تو اس کے جب لائف سائیکل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو اس میں آپ کو سب ملے گا کٹرپیل اور ککون سب آپ کو اچھے سی سمجھ میں آ جائے گا سو بائیس یہ جو ہم آپ کو بتائیں جو میں کٹرپیل کا نام آ رہا ہے ککون کا نام آ رہا ہے تو جب ہمیں گے لائف سائیکل بھائیں گے تو اس میں آپ کو اچھے سب سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد میں آپ کو لائف سائیکل کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی دنگ آئیس ہن کی سائز کا ہوتا ہے اور وہ ہار ہوتا ہے ہار ہوتا ہے بہت کٹھور ہوتا ہے اس کا نام آ ری آئیبر براؤن کلر سلک ری آئیبر مطلب کی جس کا ہم دھاگہ ہونا کر اس کو ریل کر سکے مطلب یہ دھاگہ کی ریل ہوتی ہے نا اس میں دھاگہ ریل کی رہتے ہیں تو کہنے مطلب وہی ہے مطلب کی سلک کو بنا کر ریل کر دینا اور یہ براؤن کلر کا سلک ہوتا ہے دو ایٹ ہیڈ بین اونلی ویڈ ویڈی آف سلک موڈ یہ کیا ہے سلک موڈ کی ویڈ 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 ویڈی ہے سلک لانگ ناو لمبے سمجھ اور اب تک بائی کروس بریڈنگ کروس بریڈنگ کے دورہ ایٹ ہیڈ پاسی بل پورٹیس سچ ویڈیٹی آف ویچ آرے اینی ہاؤ اینی نومیسٹیکیٹی تو ان کا کہہ مطلب یہ ہے اس کے دورہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی ویٹیز ہم پوسیبل کیے ہو گئے ہیں پروڈیوز کرنے میں ایسی ویٹیز پروڈیوز کرنے میں پوسیبل ہو گئے ہیں جس کو بھی کر سکتے ہیں والتو بنا سکتے ہیں اور ریڈ بھی کر سکتے ہیں فوجرڈ بھی کر سکتے ہیں پال lightning بشر بھی کرسکتے ہیں then but but the domestication domestication of the surcapitter catapirlers is not easy is not s Clearly monkeys had to be collected from the forest there's been a crossbreed کرائی تھی crossbeating مطلب کہ دو طریقے کے سپیسیس کو لے کو ان کے بیچ میں ہم breeding کرواتے ہیں تو اس طریقے سے crossbreeding ہوتی ہے تو اس میں نے کہا کہ domesticated and rear کر سکتے ہیں اس کو but the domestication of the size capital catapy is not so easy but easy نہیں ہے so the cocoons have to be collected from the forest cocoon forest collect ہم کو کرنا پڑتا ہے the moths do not easily breeding captivity جو موز ہوتے ہیں وہ easily breed نہیں کر پاتے ہیں نہیں کرتے ہیں since breeding is not well controlled the tassage industry had not reached up to the mark as a mulberry silkworm کہنے مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ easily breed نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے جو breeding جو ہوتی ہے کنٹرول نہیں کر رہا ہوتی ہے ویلن کنٹرول کو ہم نہیں کر پاتے ہیں اس طرح تسائج سلک ہوتا ہے ایکس کی انڈسٹریز ہوتی ہے تو مطلب کیا مربیری سلک فارم کی انڈسٹری کے اتنے زیادہ کہہ سکتے ہیں کی مارک ریش نہیں پہنچ پائی ہے اتنے زیادہ تلقی نہیں کر پائی ہے موگا سلک فارم ایری سلک فارم موگا سلک فارم کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہے اینتھری اسیما یہ بلانگس ٹو دہ فیملی سیٹا نیڈی یہ سیٹا نیڈی فیملی اسی کیا کرتا ہے بلانگس کرتا ہے اس کو ہم اینتھری اسیما بھی کہتے ہیں اس سیمی ڈومیسٹی کے نیچے سیمی ڈومیسٹی کے نیچے سیمی مطلب آدھا کے سکتے ہیں ڈومیسٹی کے نیٹو پلیس پیسی اس تصرویٰ کے نیچے مون نیوازی کے نیچے ایسٹری کے نیچے مون بیوازی کچھ کیا تم ملون نہا چکتا ہے اس آمن کیا بداخل صورت بن چکا ہے مکسروت بن چکا ہے ہم لوگ نیچے جہاں پر ہم لوگ اپنے سامان سے اپنی گھر میں ہی انڈسٹری کرتے ہیں جس کو ہم نیشری کہتے ہیں ڈا کپٹیلس آف ڈیس وارم سیڈ اور میسیلس پلانٹ جس وارم جو کٹیپلس ہوتا ہے اس وارم کے ملی کیا فیڈ کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں میسیلس پلانٹ کو اور سیلک پروڈیس بائی سمال اس نون ہے موگر سیلک اس وارم کے دور جو سیلک پروڈیس ہوتا ہے اس کم کیا کہیں گے موگر سیلک کہیں گے اس وارم کے دور جس طریقے سے موگر سیلک وارم بھی بلانگ کرتا ہے اور یہ پروڈیس کیا کرتا ہے سیلک کس میں کہا کرتا ہے ان ایس ایسیا میں انڈیا انڈیا میں سیڈی کلچہ سائنٹیسٹ آر ٹرائنگ ٹوڈیس سیلک جنرہی بھائی سیلک اس وارم میں سیلک کچھ کرنے کا کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی سری کلچہ سائنٹیس آٹریسٹ آت Crashbeard جو پروڈیسکار کروار avent plot مطلب ان کو برموکتٹ کلوس پیڌ گناب می رہے ہیں مطلب chirpeidan مطلب کروز پیڌ بندگ مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک سید قشم inせفاہیام بیشگوbage مطلب کے بیچ میں کروز بیڈنگ کرائیاتی ہیں دو اسپیڈیسٹ или کے بیچ کوئیش مکبرو daughter کرایا جاتی ہے تاکہ دیکھتے ہو اور اچھی کوالٹی کا اس پیجے ہم کو سلک مل سکے کراس بریڈنگ کرایا جاتی ہے ویس کم پروڈیوڈ پروائیڈ گوڈ کوالٹی آف سلک مطلب کہ جس سے وہ اچھے کوالٹی کا سلک پاک سکے اس کا پالا پورشن بھی اچھے سے ایزلی کر سکے یہ کھاتا کیا ہے کیسٹر لیو کو ککون مطلب کہ ان کو ریل نہیں کر سکتے ہم ریل نہیں کر سکتے ہیں مطلب کہ دھاگے میں ہم مطلب کہ ریل نہیں کر سکتے ہیں جس سے کہ دھاگے کے ریل آتی ہے وہی ریلنگ ہو گیا یہاں پر وہی اسی کو ریل کہتے ہیں کرنا مل بیڑی ککون کی طرح therefore it has to be spoon اس کو کیا کیا تھا اسپون کیا تھا بون آجاتا ہے اس لائف اسٹری ریزمبر with that of مل بیڑی وامس اس کی لائف اسٹری جو ہوتی مل بیڑی وامس کی لائف اسٹری کے ساتھ ریماری ریزمبر ہوتی ملتی جلتی ہوتی ہے دا ککون اور دیس وام ہر ویلوس ٹیکچر سے ٹیکچر جو ہوتا ہے اس کو جو ٹیکچر ہوتا ہے وہ لوس ہوتا ہے لوس ہوتا ہے لوس ہوتا ہے سلک پروڈیس اس کا ایرینڈی سلک اس کے طرح پروڈیس ہوتا ہے اس کو کہا کہتے ہیں مل بیڑیس آر نوٹ گلوسی گلوسی چملدار نہیں ہوتا ہے بٹ مچ جوڑی بار لیکن جوڑی بار دور لامبہ سمیت ہم اس کو خیلی مطابقی ریوز کرسکتے ہیں آئے اب ہے اوکس سلک پروڈی یہ ہے انتری پروڈی پرنی انتری پرنی بلانگ ساتھ ریزمبر ساتر نیڈی یہ ساتھ ریزمبر ساتر نیڈی اسٹر نیڈی فیملی سے بلانگ کرتا ہے and is found in China and Japan and China and Japan اس کو ہم پاتے ہیں یا یہ China and Japan میں ملتا ہے a royal of the Himalayas a yamami of Japan have been reared for the centuries اس کو مطلب کی a royal of Himalayas ہے and a yamami of Japan a yamami of Japan a yamami have been reared for centuries اس سنچوری سے شہزاب دی اس کو reared کر رہے ہیں اس کے پالا پوشہ کر رہے ہیں they produce good quality of silk یہ cool quality of silk produce کرتے ہیں تو اس کو ہم اس کا مطلب کی scientific name ہے and theory penai اور یہ family saturn eddy ہے اور یہ فون کرتا ہے کہاں پہ چائنہ ہے Japan میں جن سلک وام اس کو کہتے ہیں اٹاکس ایلتس it belongs to family saturn eddy and it's found in India and Malaysia Malaysia انڈیا میں فون کرتا ہے اس کا جو family saturn eddy ہے اس کو scientific name ہے atacus altus it is the largest of the living insect reaching up to 11 inches in its wing span مطلب کی largest ہوتا ہے of the living insect میں اس کا جو wings expand ہوتا ہے جس کی wings ہوتی ہے اس کے تنی ہوتی 11 inches ہوتی ہے out of the about species only 4 are of common use for the seri culture جو اتنی species میں آپ کو بتایا ہے ہمیں چھے اس میں سے 4 species ہیں جو seri culture میں commonly use ہوتی ہیں then bombex morai ہو گیا attacker سے rikini ہو گیا anthery sma ہو گیا anthery ہوتی